جلسے بھی بہت چاہیے ذرا تھوڑا پیچھے ہو جائیں ہوں گے تو میں ہوں گا نا تھوڑا پیچھو جائے اور میڈم یہ واق تو درست ہے کہ نو مئی کے بعد شرفزل مروت نے تو نو سی تو نہیں کوئی مانگا ابھی آپ کی پارٹی نو سی مانگ رہی ہے پارٹی میری نہیں جو چیرمن ہے پی ٹی آئے کا ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں عمران خان نے جو میسیج بھیجا جیل سے جو انہوں نے میسیج بھیجا انہوں نے کہا تین لوگ جو لنڈن اگریمنٹ کا حصہ ہیں اس کے اندر سے ایک جو ہیں کیا نام ہے راجہ ستکندر سلطان جو ای سی پی کے چیرمن ہے ایک وہ ایک قاضی فائزی سا اور ایک آمیر فاروق یہ تین لوگ لنڈن اگریمنٹ کا حصہ ہے اور ان سے کبھی انصاف کی امید نہیں رکھی جا سکتی اور ان سب کو برطرف ہو جانا چاہیے اپنے عوضوں سے کیونکہ یہ کمپرمائز کر رہے ہیں اور آج جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو ہمیں پتا چلا ہے کہ جو قاضی فائزی سا نے کوئی رمارکس دی ہیں اپنے کورٹ کے اندر جس کے لیے ہم ان سے جا کے اس کی وضاحت مانگیں گے کہ انہوں نے پریجیڈس کر دیا ہے کیونکہ کیس جو ہے القادر کا وہ اس وقت جیل کورٹ میں چل رہا ہے جہاں پہ ابھی اس کی ٹرائل تو اس کے اندر جب وہ کوئی رمارکس ایسے دیں گے جس کے اندر وہ پریجیڈس کر دیں اس کیس کو تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ پیٹیشن ہم سپریم کورٹ میں جا کر کل پیش کریں اگر ہم اکیلے ہی جانا پڑے ہم آج ان کے سامنے پیش ہوئیں گا اور ان کو کل اپیل کریں گے کہ آپ اس کیسے بردر کو تک جائیں یہ زیادتی ہے امران خان ایک بہت بڑا لیڈر ہے پاکستان کا سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے ہمارے بھائیں ہیں ایک سال سے جیل میں ہیں صرف اس لیے کیونکہ ان کی کوئی ذاتی ان کو کوئی ایشو ہے فائز عیسیٰ کو ان کے ویسے بھی دو مہینے کیا ڈیڑھ مہینہ رہ گیا کتنی دے رہ گیا دو مہینے دو مہینے رہ گیا دو مہینے رہ گیا جاتے جاتے ہم تو ان سے یہ ریکویس کریں گے تھوڑا سا عزت کما کے چلے جائیں نہیں تو یہ پاکستان کی تاریخ نہیں کبھی بھولے گی ان کے فیصلے اور جو ججز کے فیصلے ہوتے ہیں یہ بڑے عظیم فیصلے ہوتے ہیں یہ اگلی پشتوں تک یاد رکھے جاتے ہیں اور یہ کوٹ ہوتے ہیں تو کیسے دل کرتا ہے جسٹس فائز عیسیٰ کا کہ ان کی اگلی جو ان کے بچے ہیں ان کی آگے جو نسلیں وہ یہ یاد رکھیں گے ان کے بارے میں کہ یہ وہ اس وقت پاکستان کے ایک بہت اہم موقع پہ کہ جب پاکستان ایک بڑے اہم موڑ پہ ہے اس وقت یہ اس قسم کی بے انصافی نا انصافی کر کے گئے ہیں پاکستان کے ساتھ تو اس لیے ہم پھر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں عمران خان کی طرف سے جو ان کا پیغام تھا وہ تو میں نے دے دیا اپنا بھی بتا دیا کہ ہم اس وقت اور کیا کر سکتے ہیں کہ ان سے انہوں نے ہر چی جگہ پہ انہوں نے روکا ہے سیٹوں کے پی ٹی آئی کی سیٹوں کے معاملے میں ہو گیا عمران خان کے ذاتی کیسز کے اوپر ہو گیا انہوں نے ایک پرسنل کیا کہتے ہیں ذاتی قسم کی جنگ چھیڑی دیا تو کل ہم انشاءاللہ سفتین کورٹ اپنے لائز کا ساتھ جائیں گے کوئی ساڑھے نو بجے علیمہ خان صاحبہ شیرف ظلمرود صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو پارٹی نے بڑا بین کا رکھا ہے اور کیوں لئے کیاندت کے لئے دی جا رہی شیرف ظلمرود کو کیا بڑی ہوگا ہے مجھے تو نہیں پارٹی کی بات ہے میرے سے تو نہ پوچھے میں تو ہم راند خان کا پیغام دینا تھا مہم جو شیرف ظلمرود کی آپ سٹرگل دیکھ رہی ہیں تو اس حالے سے عمران خان سے کوئی بات کریں گی لیکن عمران خان نے پیشیئٹ پیلے بھی کیا تھا کیونکہ یہ سارے جو جلسے تھے انہوں نے پہلے کیا تھے لیکن جہاں پارٹی کا معاملہ ہے آپ کو پارٹی سے پوچھنا چاہیے پھر اسلامباد میں میں جلسہ کروں گا اور انہوں سی جو ہے نا جو انہوں سی کے پیچھے باغ رہے ہیں وہ ان کو میں کہنا چاہتا ہوں انہوں سی اپنے جیب میں رکھے عوامی زور پہ جلسہ کریں گے پہلے بھی اسلامباد میں میں نے کیے نا آپ لوگوں نے دیکھے آپ ہمارے ساتھ ہوتے تھے آزار اور نئی لاکھوں کے لوگ میرے ساتھ نکلے پولیس سامنے آ جاتی تھی ہم ڈٹ کے آگے جاتے تھے پرچے ہوتے تھے ہم زمانتیں کرا لیتے تھے مارنا ہے پرچہ کرنا ہے تیر گیس چلانا ہے کچھ بھی کر لو ایک دفعہ خان قیدے کے جلسہ کرنا ہے ہمیں انہوں سی کی ضرورت نہیں ہے اور عوامی اتجاجینشی کتابی نہیں ہوتا ہے اور اب تو پانی سر سے اوپر چڑ گیا ہے ایک سال سے زیادہ خان کو ہو گیا ہے مہنگائی کی شدت ہے بدامنی ہے بنگلہ دیش میں چار لاکھ لوگ نکل کے دڑن تختہ کر دیتے ہیں وہاں پہ تو نہ معاشی بدالی تھی نہ لوڈ شیڈنگ تھی نہ ای پی پیز کا ڈرامہ تھا نہ ای ایم ایف کا ڈرامہ تھا پاکستان میں تو آئیڈیل صورتحال ہے لہٰذا اس قوم کو قیادت درکار ہے سر پہلا جلسہ جب منصوب کیا تھا تو خان صاحب نے شہباش دی تھی کہ یہ اچھا کیا ہے میں اپنے لوگوں کا خون نہیں بہانا چاہتا اس وجہ سے آپ نے اچھا کیا ہے جلسہ منصوب کر دیا پھر یہ آپ گزاری سنیں خون کون بائے گا ہم بائیں گے بانے والے بائیں گے نا تو اگر انہیں پاکستانیوں کا خون بہانا ہے تو بہالیں پہلے بھی بہایا نو مہی کو بہایا اور خون تو بنگلہ دیش میں بھی تین سو لوگوں نے کا وجوئی بہا تو کیا ہوا تو لہٰذا جتجہد انقلاب اور پاکستان میں حقیق کی اکمرانی کیلئے قربانیاں دینی ہوگی یہ کیا ارکنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے خان کی تصویر پکڑ کے پیچھے کڑے ہو جاؤ ہاں جی اتجاج ہو کیا چار لوگ جو ہیں ادھر ٹاٹ پہ بٹھا دو کڑتال ہو رہی یہ ڈرمیں یہ ڈرمیں باہر نکلو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چیلنج کرو ظالموں کو غنڈوں کو بدماشوں کو اور یہ وردی پورٹس جو گونز بنے ہیں ان کو چیلنج کرو یہ کیا ذنخو والا کام ہے کہ جناب علی ہم خان صاحب چونکہ اجازت نہیں خان صاحب نے ڈیڑھ سال خان صاحب کی جتجہد میں آگے لے کے بڑا ہوں خیبر بختنخواہ سے لے کر ادھر سن تک جو ہیں ہم نے جلسے کی ایک کنونشن ایک ایک جلسہ ایک ایک جلوس اور کنونشن کی روداد میں خان کو سناتا تھا تو مجھے کہتے تھا نا کہ مت کرو خون بے جائے گا اور کبھی آپ لوگوں نے سنا کہ کسی ایک ایک دملہ کہیں ہمارے اعتجاج میں ٹوٹا ہو پرامان قانون اور آئین کے دہرے میں رہ گئے ہم نے اعتجاج کیا ہم اعتجاج کا کرنا آٹیکل سولہ کے تحت ہمارا حق ہے ہم کریں گے باقی حکام کا کام ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ہم پر ٹیئر گیس چلاتے ہیں ہم اعتجاج کرنے کا حق دیتے ہیں ہم پر گولیاں چلاتے ہیں دیر میں ہم پر گولیاں چلائی باجور میں ہم پر گولیاں چلائی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے ایک ایک کنونشن پر پول توڑے سڑکے توڑی ورکروں کو گریفتار کیا مجھے گریفتار کیا اغوا کرنے کی کوشش کی لیکن کمر قسنی ہوتی ہے مروس صاحب یہ بتائیے گا ابھی کچھ حکمران طبقہ ان کے جانب سے یہ بازگشت ہے کہ بانی چیمنن پی ٹی آئی جب سے فیض حمیز صاحب گرفتار ہوئے ہیں اب ان کا جو ہے ملٹی ٹرائل جو ہے اس کی طرف بات بھڑی ہے تو آپ ایک لائر ہیں قانونی ماہر ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس جانب بات بڑھ سکتی ہے اور فیصل وارڈا بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جنرل فیض جو گریفتاری ہے یہ ایک سٹیپ ہے آگے عمران خان صاحب کا ملٹی ٹرائل کیا تو کیا فیض امید سپریم کورٹ رجوع کر سکتے ہیں کہ میرا سویلین ٹرائل کیا جائے آئین میں پروی ہے نایس کیسن کی جی میں جواب دیتا ہوں گدارش یہ ہے پورے پاکستان کو میں استعداد کرتا ہوں آپ کے توجہ سے خان جیل میں ایک سال سے زیادہ ہو گیا پی ٹی آئی کے ساتھ جو رویہ روارہ کا گیا ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں اور ہم سب ٹی وی چینلوں پہ پہ یا موبائلوں کے یہ سکرینوں کو دیکھ کے محضوظ ہو رہے ہیں عملان کیا آپ پاکستانی کر رہے ہیں عملان کچھ کر رہے ہیں عملان تو تب ہی ہو گا نا جب ہم اگر پاکستان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اس ملک کا بہتر مستقبل جاتے ہیں اس ملک میں قانون کیوں کمرانی چاہتے ہیں تو تب یہ فائدہ دیکھیں موت تو ایک دفعہ نہیں ہے کیا بیس دفعہ جو ہیں ہم نے مرنا ہے ایک دفعہ جو ہیں یہ قوم ہمت اور کمر قسلے کہ جی ہم نے نکل کے کمر قسل کے ہم نے نکل کے قوم کے لیے ان کا حق لے کر دینا ہے خان صاحب جیل میں نظر بند ہے نا اس کی آنکھیں اور نظرے قوم کی طرف لگی ہوئی ہے اور قوم کیا کر رہی ہے ہم نے یہ سوہ سال میں سوائے آٹھ فرو ریکوڈ دینے کے ہم نے کیا کیا ہے تو لہٰذا جہاں تک فیض امید کی بات ہے فیض امید اور فیض امید جیسے اور بہت سے جنہوں نے پاکستان کے قانون کے ساتھ پاکستان کے عوام کے حقوق کے ساتھ کلوار کیا ہے لوگوں کو اغواہ کیا ہے عربوں بنائے ہیں اپنے آفیس کو ابیوز کیا ہے ان سب کو قانون کے کٹیرے میں کڑا کیا جانا چاہیے کوئی وہ کہتے ہیں نا آسمان گرے یا زمین پٹے انصاف ہونا چاہیے تو لہٰذا یہ کیوں ہو باجوا جو ہیں وہ فرانس میں پھر رہا ہے اس کو بھی لاؤ اس کو بھی کڑا کر دو اس نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے یہ آرٹیکل تین سو ستر جو ریپیل ہوا کشمیر پہ یہ تو انہی کے دور میں ہوا اور پھر انہی کے دور میں جو ہیں ریاست کے خلاف فوج کے خلاف پاکستان کے خلاف جو گھنہونی سازشے ہوئی ان سب کو تشتازبام ہونا چاہیے دیکن فوج نے بہت ہی ایک عالی کام کیا ہے کہ اپنے ایک جرنیل کو جا کے قانون کے کٹیرے میں کڑا کیا ہے اور اگر اس کے تانے بانے خان سے ملائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو سن لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری بات آپ کی یہی رہ گئی ہے کہ خان کو اگر بالفرد خان کو آپ نے کوٹ مارشل میں یا ملیٹری ٹریبیونل میں لے جانا ہے جس دن اس فاش غلطی کا ارتکاب کیا جائے گا تو یاد رکھیں کہ پاکستان کے عوام نے آپ کی کسی ایسر ٹریبیونل کو جوتی کی نوپ پر رکھنا ہے موسیقی